اب اگلے حضر جہاں رنگزار کی دیش شام آرنگ میر شیان کا اسپطال میں پرسطف کے دوران نفجاد بچی کی موت ہو گئی اس ختمہ کے بعد پر جنون نے اسپطال پر بندن پر پرسطف کے دوران لا پرواہی براتی کا عروب لگایا پر جنون بتا ہے کہ پرسطف کو گاؤں کے سرکاری اسپطال میں ڈاکٹر نہیں ہونے کے چلتے آنے پاننگ میر شیان اسپطال بھرتی کرائے گیا تھا لیکن وہاں بھی ڈاکٹر نہیں تھے جس کے چلتے نرس اور کمپاؤنڈر نے ہی پرسطف کرا دیا جس سے نفجاد کی موت ہو گئی اور جنون آرنگ تھانا میں اسپطال کے خلاف جم کر ماملے کو اٹھایا اور ماملے کو درج کرانے کی کوشش کی سب بہار بیٹھے تھے نا تو بچے کی رونے کی آواز سب سنے ہیں جس میں وہاں پڑھتے ہیں سب کے سب سنے ہیں ڈاکٹر لوگ کا کہنا ہے کہ بچے پیٹ میں ہی ختم ہو گیا تو یہاں پہ سب اوپر لے کے چلے گیا بچے گھنٹر کو بچے گھنٹر کو تو باہد ایسے زیابہ جوانکاری کے ساتھ پڑھات سنے تھا تکیشور لودھی فون لائن پر دلو گئے ہیں تکیشور اسپطال کی لاپرباہی پر اسپطال پربندھن کا کیا روائیہ سامنے آیا جی آپ کو بتاوئیے مہا سمونجلے کے برکونی گاہیوں کی رہنے والی گھرورتی نریش سرمگو پرساو کے لیے گاؤں کے ہسپٹل میں ڈاکٹر نہیں ہونے کا کاران آرنگ کے سریانس ہسپٹل نے بھرتی کرائے گیا تھا بھرتی کرنے سے پہلے پریجنوں نے سریانس ہسپٹل سے ڈاکٹر اپلاپد ہونے کی جانکاری بھی مانگی تھی جس پر اسپطال پربندھن نے ڈاکٹر اور انوہوی چیزہ ٹیم ہونے کی بات تکی کر پرساو کے دوران نوجات بچی کی موت ہوگی پریجنوں کا کہنا ہے کہ پرساو کے دوران کوئی بھی ڈاکٹر موجود نہیں تھا تو کل ملاکر لاپرواہی ہے اسپطال پر شاہ سنگھ کے نظر آئیے لیکن ذمہ دار اس سے پلہ جھڑا ہے بہت شکریہ تمہیں جانکاری کے لیے اور ایکسٹرس اسپیشن میں اتنا ہے کچھ اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سواراج ایکسپرس